یہ کہانی ہے اس شہر کی جہاں زمین ایک بار ہونے کے بعد لوگوں کے پاس کروڑوں روپے تو آئے پر وہ نے شوہوں پر کیا حصر ڈالا دے گئی موسیقی موسیقی ایو کون آگو آگے ساہل جیو دیکھے آگے کون نہیں ہوں رک میں دیکھوں بھائی آئے موسیقی 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 میری آنکھن کے آگ ہے تینے مٹر کرو ایک آدمی کو یا گا بھائی ہے تو میں تھانے میں بھی اور کوٹ میں بھی جا کے دوں گو چک تیڑا سچائی کی گیل کھڑو سچائی کی گیل کیا سپیچ ہے تیری چچا تیرو ایک سامان ہمارے دورہ دھرے ہوئے ہم تو واہ لوٹ آنے کا آئی ہیں میروں کہا سامان بھائی چچا پیتل پیتل تیرو کیا کر دیو یار موچا دے بات کرنی ام میں گئی راستے بات کروں پاگلے کا تُو بھائیہ اگر تیرے کوئی خلاب گواہی دے گو نو وہ اپنے پیرن پر کھڑے ہونا رہے گو ایسی لٹا دیں گو ایسا ہی سن لو کہاں بھائی لوں چاہرے میرے خلاب کوئی خورت میں گواہی دی وہ سامان ایسا ہی مرے گو سن لو کھڑکی کھول کے کھڑک کھول کے سن لو گھر میں گھوشکے ماریں گے کھڑک کھڑیole بھڑぇ بھڑی کا یاеры varsa alternating کھڑک 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 forgot تک آ رود آ آ آ موسیقی 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 مجھے کہہ مت دی جو کمیسنر کے پھونے تو کاٹتے ہیں آجا جہن پر جہن جناب آپ نے ہم تو نہ بلائی جی ہاں بلائی ایسا ہے تم میرے بہت وشبسنی آدمی ہو اور ہر بات ہر ایک کے ساتھ شیئر نہیں کی جاتی تم پر مجھے پورا بھروسہ ہے اس لئے میں تم سے شیئر کر رہا ہوں میرے ساتھ کچھ دکت ہوگی دکت ہوگی سر یہ دکت تو سب کی گیل ہے کچھ دن پہلے ہمارے گلاب سنگھ دکت ہوگی یا کہ تا بھوویاں چھوڑ کے بھگ گی میں نے اپنے چاچا تے کہہ کے دو خوراک بنوائی اور یا کھوا دی یہ گھوڑا بنگا گھوڑا یا کہ بھوو تو آئی آئی گھل میں ایک اور آگی جناب آپ اپنے بھوڑا کھواں گو اور دودھ کی گھوڑا بن جوا کے گھوڑا ارے میرے دکت نہیں میرے بیٹے کے ساتھ دکت ہوگی ارے سر وہ خوراک اپنے بیٹے کو بھی کھلا دونا میں بھی تو اپنے پاپا کو کھلا تا ہوں وہ بھی تو گھوڑے بنے پڑے ہیں شیٹ اپ تمہیں تمیج نہیں ہے میں چو کہہ رہا ہوں تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ارے میرا بیٹا کیٹ نیپ ہو گیا بیٹا کیٹ نیپ ہو گیا موقع اچھا ہے کمیسنر کے آگے ہوا بنا دیتے ہیں چار چار سٹار تو لگی جائیں گے جناب وہ آدمی کو ایک بار نام باتا دو وہاں گے ٹیٹو آ پا گڑ گے ہون لی آئیں گے جناب جناب وہاں گے سیرا پھوڑ دوں گو میں تو وہاں گے نو ٹانگ نیا ہاتن میں دے دوں گو میں اور جناب وہاں گے کانے نو کھاڑ کر پیچھ لگا دوں گو اور وہاں گھنے نو وہاں گھنے نکار کر تو میں کنچہ کھیلوں گو کنچہ چپل سنگھ چپل سنگھ جناب آپ پتوانے میں ہارڈ پی سیٹ ہوں پھر بھی باکو نام لے کے پھوڑ بانو چاہو جناب واقع گام کے اوپر کر اگر پنچھی بھی جاوے نا تو وہ بھی نیا پوچھ کے جاوے چپل سنگ میں جاؤں جناب واقع گام میں اتنے آدمی نا جتنی واقع گھر بوڑی گھاڑ رہے ہیں تو جھاٹی مار دیں گے ہیں میں جناب میری ایک ماں تین گھرواڑی اور سات مالک ہے اور میرے کچھ ہوگا تو ان کو کھا ہوگا تو تم نہیں جاؤگے نا مجھے پتا تھا تم ایسا ہی کروگے اس لئے ایک آدمی ہے جو اس کاموں کر سکتا ہے کون انسپیکٹر انو انوپ چہل جہن جناب جہن آؤ انسپیکٹر انوپ جناب یہ کوئی آدمی ہے یہ تو کسائی ہے بچھرن کی طرح مہن سمارتا ہے انسپیکٹر تمہیں پتا ہے میں نے تمہیں ہاں کسی لئے بولایا ہے یہ سر آپ کا بیس سال کا بیٹا ہے جسے چپل سنگھ نے کیڈنیپ کر لیا ہے اور آپ چاہتے ہیں یہ خبر میڈیا تک نہ پہنچے سر ہم پہ ویسواس کیجئے یہ خبر میڈیا تک نہیں پہنچے گی میڈیا تک خبر پہنچنے سے پہلے آپ کا بیٹا آپ کے گھر شرکشت پہنچے گا انسپیکٹر انوپ اس مسن کو پورا کرو اور اس مسن میں یہ دو کانسٹیبل آپ کے ساتھ ہوں گے اور ہاں آپ سے تمہارا پر میرا کوئی آرڈر نہیں چلے گا تمہارے اوپر انسپیکٹر انوپ کا آرڈر چلے گا انسپیکٹر صاحب اب نوپ تو بتاتا تو ہمارے لئے کا آرڈر ہے تمہارے لئے یہ یاد ایس ہے کہ یہ انگلی اپنے موہ پہ رکھنا میرے سامنے زیادہ جوان مجھ چلا اگر تم جوان چلا ہوگے تو میری بندوگ چلے گی یہ بندوگ نہیں یہ سوری سر کمیشنر نے پورے شہر کی پولیس کو اپنے اوپس میں بلائے ہے میٹنگ کے لئے ایسا کیا ہو رہا ہے چاٹ دیواری کے اندر اب یہ بھی انسپیکٹر صاحب آئے ہیں باہر چلیے ان سے پوچھتے ہیں انسپیکٹر صاحب اندر کیا چل رہا ہے پلیج نوپوششن پولیس جواب دینے سے بچ رہی ہے لیکن جنتہ جواب چاہتی ہے کونسٹیبل صاحب آئے ہیں بھاری سے پوچھتے ہیں کہ اندر کیا چل رہا ہے سر اندر کیا چل رہا ہے میڈم انٹر ویلیس مو ساپ کا میڈم کمیشنر صاحب کو چھوڑا کر نیپ ہوگو یہ دیکھیں کمیشنر صاحب کے لڑکا کی نیپ ہو چکا ہے اگر پولیس کے بچے ہی سیپ نہیں ہیں تو آم جنتہ کا کیا ہوگا سر کیا آپ کو پتا ہے کیوں سے کس نے کی نیپ کیا ہے میڈم ہمیں اب بلکل نہ بتائیں گے کہ وہاں کو کی نیپ چپل سننے کراؤ اگر ہم تمہیں بتا دیں گے تو چپل سنگ بھگ نہ جائے گو ہم دیماغ کے بہت تیز اور چطور ہیں چھوڑا ہے چھوڑا ہے چھوڑا ہے چھوڑا ہے چھوڑا ہے چھوڑا ہے شہر میں بڑھ رہا ہے کرائن اور پولیس ہاتھ پر ہاتھ اٹھ کر بیٹھی ہے کیا بچے یوں ہی کی نیپ ہوتے رہیں گے میں ریپورٹر رانی چہل نیوز چینل فرید آباد روکرز کیمرمین انورا کے ساتھ اے ٹھیک تو کر دی نا ملے آرہ جب پولیس وارے نے کی بھالے کرنے پر لگے تو آم جنتا کیسا سیب رہے گی دھرنا دیں گے دھرنا بچ کے تُو رہنا رے بچ کے تُو رہنا بارے گا چپل سنگھ جھنا تُو ساملنا خنکی آگو یار خڑوس خڑوس چپو جا ریڈی ریڈی سر ہاں جناب یہاں بیگ میں کیا ہے جناب یہاں میں نا گوندو کے لیٹو بنا کرتے ہیں میں ممی نے پھوہا کے لیے ہاں پرے گو جائیں گے پھوہتے ملیں گے اور میں کچھا ملیں ہاں ہے ہمیں پکنک پہ جا رہے ہو پھومنے جا رہے ہو وردی پہر کے کھڑے ہو تمہیں یہاں پہ سٹال لگوانے جا رہے ہو ارے گولی چلے گی پھائٹ ہوئے گی وہاں بے وکوف اکل کے دوسمنوں ایک بات بتاؤ یہ وردیاں اتار کے سویل میں چلنا ہوں ہمیں کیسے پکڑیں گے وردی دیکھتی بھگ جائے گو جناب میری بھوہ میری ممی اولانا تیری نوکہ تیری چھوڑا آس تک بھی نہ آیا ہے کبھی پیدا سے نہیں پر جا میرے امتحان مطلب میرے سبر کو بان ٹوٹ رہو وہ تو کمیشنر صاحب کے کہنے تا تم گدھا یا گھوڑا کی گیل چل رہے ہو تمہیں تو اپنے موو بھی نہ لگاؤں میں یہ بدل کاؤں سیویل میں چلنا ہوں فورمل کپڑا پہر کاؤں چلو جناب ہمارے دورے یہی لگتا ہے جو فرکار نے دے رہا کے اور ناہم پہر جناب گھرتے جاتا تو ہم تھانے میرے میں ہم پہ لگتا کاؤں تے آئے دگگی میں میرے پڑھوئیں گے انہیں پہروں چلو چال جناب بہت دن ہو گئے اب تو پیسہ نے دے دو میرے انہیں دے دیں گے چربائشانے مرے گوئے کھن بھیڑا کھوٹنے پیسہ پیسہ اچھو جناب نیو بہتا تم ہو کہاں پہ میں ہمیں اپنے پیسے لینے آ جاؤں گو مسون پہ جارے چپل سنگا اڑھانے ہاں کینے تو کھا کے رمولا جیما مارو جتا پیرنے پادمات کریو ارے کتنی دن لگا رہے ہو ایتنی دیڑ تو کوئی عورت بھی نہ لگا تیار ہونے میں آرے جناب آرے جناب یا بے گے لے چلے گو یا میں پھیک دوں ارہی مدھتے ہیں گوند کے لئے دویں میں آجا آگی جناب لے گاڑی چلا ہاں میں چلا تو جناب ہوئی گاڑی مچلا گولی سیدھی آگتی لگے گی تو تو چلا لے جناب موپکہ گاڑی چلا نہیں آبا ہمارا تو پورے گھام میں گاڑ ہی نہیں آئی کہ چلا نہیں کہا ہوں گے ہم بے بے میں چھتا ہوں بیٹھو بیٹھو بیٹھ آگی بیٹھ پ caregivers بیٹھو جناب آپ پہ دو جار میں بنا رہے چاہے کے کم دکھم پانسوں دے تہو دے دیں گے即 pleasانے کنی بککdens نہیں جنب جناب چائے والے کی گھر والی بیمار ہے پانس رو پہ مانگ رہا ہوں تم پہتے پانس رو پیا ارے بھائی جناب پہ بنا ہمارے پانس رو پیا آگے دیں گے تو اور تو پتہ ہم کتنے بڑے مشن پہ جا رہے ہیں انہاں ہے بدنا چپل سنگھ وہاں مار میں جا رہے ہیں ہمارا جناب ساڑے ٹھوک دیں گے ایک بند پہ تیرے دماغ خراب ہے کیا تو یہ چھوٹی چھوٹی بات انہوں نے کیوں بتا رہا یہ نہ بتانے کی بات ہے پھر وہ چائے والے کو پوری ڈیٹیل دے رہا ہے سالہ بے وکوف جناب یہ چائے والے کہا پتہ بچا رہے ہیں یہ چائے بچنے پہ ہو سنا ہے میری بودھی مت گھومانی بندوک نکال کے سالے کے کنپٹی پہ ماروں گا یار ایک تو ہماری جناب بات بات پہ مہنڈے پہ بندوک رکھ دیں جو بندوک چلانے کی بات چلا میں نو وہ ریوالور رکھ دیں ہماری ٹانٹ پہ ہمارے جناب کتنے دوانگے تو پتہ ہو ایک پھائر کرتے ہی نا چپل سنگ نا بھگے گا اپنی چپل انڈے لے کے جناب ہمارا آگے کو سی سو بلٹ پروف ہے گا مطلب بیسے ہیں جاڈا بکواس مت کرو میرے سامنے ٹھیک ہے ناگر کوئی ملے ہیں ناو کا ایڈرس تو پوچھا سالا چھوڑ چپل سنگ چپل سنگ چپل سنگ دو گھنٹا تے چل رہے ہیں چپل سنگ نا مل رہا چپل سنگ کی آنے باییا ہمیں چپل سنگ کیا جانو چپل سنگ کیا ہے چپل سنگ کیا برای کام ہو تمہیں اے اے ہوتاں ڈانی سے διαس воراع کے ج pokemon مطلب ہم بھین پھائیا ان کے دور کی ریستہ داری میں ہوتا ہے تو ہمیں ملنا ہوتا ہے یہاں تھا الٹے ہاتھ پوکا سیدھے ہاتھ پوکا الٹے ہاتھ پوکا سیدھے ہاتھ پوکا الٹے ہاتھ پوکا سیدھے نکل جئے ٹھیک ہے موسیقی موسیقی جناب یہاں تو پہلے کون گھراما چل لو ہے ہمارے گوم میں تاہاں مسین تے برسم کاتے اور یہاں تو مونس کے ہاتھ انہیں کٹ رہے ہیں رام رام اسپیکٹر صاحب پانچ میٹ دیری ہو گئی آپ کے سواگت میں ورنہ آپ کو لائیو پہلی کاس دکھاتا لائیو چپل سنگھ جو ہی چھوڑا تینے کیڈنیپ کر رہا پتو ہی کون ہے کون ہے یا سہر کے باپ کو چھوڑا ہے یوں کمیشنر کو چھوڑا ہے یوں کمیشنر کو بیٹا پرساسر پورا پیچھے لگ جائے گا کنجھے تینے کیا کر دیو کمیشنر کے بیٹا اٹھا لائے ہو اور اوپر دس لاکھ فروتی مانگ لیے دس لاکھ اور پچاس لاکھ لیں گے اس کے اب پچاس لاکھ اسپیکٹرنس کی فروتی پچاس لاکھ چپل سنگھ تیرا دماغ خراب ہوگا کیا تو پتو کیا کر رہا تو چپل سنگھ ہمارے جناب ہلکے مت لیو جناب ہمارے چھوٹا ہی گولی ہ رہے اور تو تو ہم نے Gröسے سو Take Home lengths جیسے پولیس کے مکفر ہوں ہیں ایسے ہم процессہ گما ملو گے اپنے مکفر پی چائے آیا چائے گرم چائے گرم چائے گرم ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر یہاں پھول گلاب سنگھ چائے پیو گے کیا مکبر بہت دیکھوں گے لیکن میرا جیسا مکبر نہیں دیکھا ہوگا جاتا تم چائے کو حساب کر رہے ہیں نا وہ چائے کو حساب نہ تمہاری جندگی کو حساب کر رہا ہوں دیکھ دیکھ مونے یا کوئی خون خراب ہو ناچی ہے یا چھوڑا میں لے کے جاروں کیسے لے کے جاؤ گے اسپیکٹر صاحب تم چاروں طرف سے گھر لیے گئی ہو موسیقی دیکھم موسیقی ارے کیسو اسپیکٹر میں نے تُو میری پوری گینگ ختم کر دیتے ہیں بے حیاء بے سرم بے وپا آگی سمجھ میں یہاں میں دو گولی اور بچری ہیں تم دونوں کا اوڑ لگے گی یاں لے کھا جا رہا ہوں بیچ مانے کی گلتی مت کریو جا رہے لے کھا وا سرے تُو جانا لے نا گھنے در تے پیچھے گھڑو تُو میری گیل چلنو تُو بھی بھئیہ بھئیہ بچالو بھئیہ چھے گھنٹہ سے بھوکا ہوں انہوں نے کھانا نہ دیو یا بہش کی گیل بھوس کھا رہا ہوں بھئیہ چپل چھوڑا نہ جا رہو پچاس لاکھ جا رہے ہیں پچاس لاکھ اور ہاں جب کبھی بھی بدماسی کرنے کا من کر ہے یہ بندو کے دیکھ لیو اور یہاں میں لگی دو گول لینے دیکھ لیو یاد دو آتی رہیں گی آگی سمجھ میں چلو انسپیکٹر صاحب رکو آپ اپنا کو سامان بھول کے جا رہے ہو اسے لے جائیے سامان بھول کے جا رہے ہیں سامان تو ہے گھو پیتال نمشکار دوستو میں آنپ چیل ہماری ویڈیو آپے کیسی لگی کومنٹ کر کے جرور بتاؤ اور یہاں کو بھائی اگر سیکنڈ پارٹ دیکھنا چاہتے ہو تو بھائی ویڈیو شیئر کرو لائک کرو اور ہماری چنلل فریدہ واد رو پر سے سبسکرائب کرلو اور آگے کیا ہونے والو کیا نہ ہونے والو بھائی یوں چیز تو آپ ہے اگلے پارٹ ہمیں پتہ چلے گی تو اگلے پارٹ بہت جلدی آ جائے گو بس اپنا پیار دکھا دو یہ ویڈیو پر اگر یہاں تک آگے تو بھائی شیئر کرنا مت بھولی اکتم کر دو دوا کے پار بھائی جائے شیری رام